بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائنز میں ہوں آپ کا مزوان پاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے وہ غریب ممران جو گدشتہ سال دو سال سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ نیب نے ان کے اکاؤنٹس فریز کی ہوئے ہیں ہم بات کریں گے آدم امین چودری کے آئندہ جو پلان ہے کیا منصوبہ بنایا ہوئے آدم امین چودری نے اس کے اوپر ہم بات کریں گے نیب نے جو آدم امین چودری کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا اس کا عدالتی حکمنامہ آ چکہ ہے وہ عدالتی حکمنامے میں کیا کہا گیا ہے اس کے علاوہ آج چکہ آپ کو معلوم ہے پانچ سپٹمبر ہے اور آج جو لالچی لوگوں کے موسن پاکستان تھے سیفو رحمان خان نیازی انہوں نے بھی تاریخ کا اعلان کیا تھا راجہ ریاض ان کے جو فرنٹ مین ہیں آج کا انہوں نے کہا تھا جی ہماری جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آئے گی پانچ سپٹمبر ہے ویڈرال تو آپ کو ملنا نہیں ہے وہ بلی کیا تھیلے سے باہر آئے گی وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے میں اکثر اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھاک باز نوسر باز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا اور دوسرا پروگرام جو ہم لوگ کرتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم تو پروگرام کرتے ہیں جب جس بھی کمپنی جس بھی ویب سائٹ کے مالی کے خلاف وہ اپنا موقع دے گا تو ہم اس کو بھی چلاتے ہیں کیونکہ ایتھکس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ جس کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں اس کا ورجن لازمی چلائیں اسی طرح ہم نے ماضی میں کتنے لوگوں کا کسی نے اپنا موقع نہیں دیا تو ہم تو پروگرام کرتے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سکیور رینیکس کی جو بی فور یو کا ایک تیسرا نام ہے پہلے بی فور یو آیا پھر ایسار آیا پھر سکیور رینیکس آیا اس کے بعد ابھی دو اور بھی نام آنے ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن کیونکہ آج پانچ سبتمبر ہے اور بی فور یو کے وہ غریب ممران جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی سیفور رحمان خان نیازی کو دی تھی کہ یہ پیسے ڈبل کر کے دے گا کیونکہ یہ لوگ تو ہوتے تو ڈبل شاہی ہیں کہ جب کمپنی یا ویب سیٹ جب پہلی دفعہ بنتی ہے تو آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو چھے ماہ اگر وہ کمپنی چلتے ہیں تو آپ کو پیسے دے دیتی ہے لیکن جو بعد میں لوگ آنے والے ہوتے ہیں وہ زلیل و خوار ہوتے ہیں جس طرح سیفور رحمان خان نیازی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پانچ لاکھ ممران ہیں اب پانچ لاکھ ممبر اگر ایک ممبر نے ایک لاکھ بھی انویسمنٹ کی ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ رقم کہاں پہ بنتی ہے سکیور رینیکس کے حوالے سے جو موٹیویشنل سپکر ہیں راجہ ریاض انہیں نے کہا کہ یہ کین نامی ایک شخصیت ہے فارنر ہے اس کی یہ ویب سائٹ اور ہمارا ایگریمنٹ ہوا ابھی تک کسی بھی بی فور یو کے غریب ممبر کو وہ ایگریمنٹ نہیں دکھایا گیا کہ سکیور رینیکس کا سیفور رحمان خان نیازی کے ساتھ ایگریمنٹ کن شرائط پر ہوا کیونکہ کین نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں یہ کین بھی راجہ ریاض کے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو بتایا گیا کہ یہ کین صاحب ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ سکیور رینیکس کے حوالے سے انہوں نے آپ کو ویڈراول نہیں دینا یہ آج پانچ سپتمبر ہے آپ پانچ اکتوبر چھوڑ کے پانچ نومبر تک بھی جائیں گے آپ کو ویڈراول نہیں ملے گا اس کی وجہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ راجہ ریاض تو پیسے لے کے ویڈیو بناتا ہے اب کل اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں سیفور رحمان خان نیازی کی پیشی بھی ہے کچھ گروپس میں وائس نوٹس بھی گردش ہو رہے ہیں ہمارے تک بھی وہ وائس نوٹ پہنچے ہیں جس میں کہا گیا ہے کل دوبارہ بی فور یو کے وہ غریب ممران جنہوں نے اپنی جمع پونجی سیفور رحمان خان نیازی کو دی تھی ان کو رقم واپس نہیں مل رہی اس سلسلے میں کل اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور اس احتجاجی مظاہرے میں کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا تو چھٹیوں کی وجہ سے وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا لیکن کل کا جو مظاہرہ ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ عدالتیں کھل بھی چکی ہیں اور کل تو تمام رپورٹر صاحبان بھی وہاں پہ ہوں گے کیمرامین بھی ہوں گے اور کل جو احتجاجی مظاہرہ ہوگا اس میں دیکھتے ہیں کتنے کچھ بی فور یو کے متاثرین آتے ہیں ان کا سٹانس کیا ہوتا ہے ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے یہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو دوبارہ سے بتا رہے ہیں پانچ سپٹمبر جو بلی تھیلے سے باہر آنی تھی اب وہ راجہ ریاض ہی بتائیں گے کہ وہ کون سی بلی ہے یا شیر ہے یا بکری ہے یا کتا ہے کیونکہ پانچ سپٹمبر کی بی فور یو کے غریب ممران کو کہا گیا تھا جی آپ کو ویڈراول ملے گا ابھی تک ویڈراول نہیں ملا کیونکہ سکیور اینیکس کو بنیادی طور پر ایس سیفور ایمان اور آر راجہ ریاض ان کی ہے انہوں نے آپ کو پیسے نہیں دینے اب آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر ان کے جو مالک ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم عمین چودری فیصل عیوب خان بنگش جواداللہ عادل حسن پاشا اور آدم عمین چودری کے والد محترم کے خلاف نیب کا ریفرنس فائل ہوا تھا یہ نیب ثری کوٹ ہے اور اس کا جو حکم نامہ ہے یہ کم سپٹمبر کا اور میں نے جس طرح آپ نے پروگرام میں بتایا تھا کہ پروسیکیوٹر چینج ہوئے ہیں محمد عابج زاکر پروسیکیوٹر نیب کے وہ جو نہیں آئے ہیں اچھا یہ عدالتی حکم نامہ ہے اس عدالتی حکم نامے میں کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یا آپ سکرین پہ ہماری دیکھ بھی لیں یہ نیب کے دو امینمنٹ آئی ہیں ایک بائیس جون دوزار بائیس اور ایک بارہ انگست دوزار بائیس اور یہ کہا گیا ہے اس امینمنٹ میں کہ ان کے وکیل دیں یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اس کے بعد یہ نیب کا جو ریفرنس ہے یہ نیب کا در اختیار نہیں بنتا اتصاب عدالت کا در اختیار نہیں بنتا اس کے علاوہ جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا اور کہا جی یہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج ہے لیکن عدالت اپنے حکم نامے میں جو لکھ رہی ہے اباؤو ٹائٹل ریفرنس ویلڈ اگینس پریزنٹ پیٹیشنر اینڈ تری ادرز انڈر سیکشن نائن اے آگے وہ سارے فینسز لکھے ہوئے ہیں دا نمبر آف افیکٹیز ان دا ریفرنس پینڈنگ بیفور دس کوٹ آر ٹوینٹی سکسن نمبر یعنی آدم امین چودری کے خلاف صرف چھبیس لوگ ہیں گروپوں میں وہ رولہ تو بہت ڈالتے ہیں صرف چھبیس لوگ ہیں جنہوں نے درخواستیں دیوئی تھی اور انہوں نے جو کلیم کیا تھا ان کا کلیم اپرو ہوا دا نمبر آف وکٹم فور دا آفینس آف چیٹنگ پبلک اٹلارج انڈر سیکشن نائن اے نائن ہیز بین انکورپریٹیڈ آفٹر آگے وہ دوبارہ اس کی ڈیفنیشن ہے کہ جو نئے امینڈمنٹ آئی ہے اس میں سو لوگ ہوں گے تب نیب کا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے ہنس پبلک اٹلارج یعنی کہ سو لوگ جو متاثرین ہوں گے اس کے بعد نیب کا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے آگے کوٹ اپنے آرڈر میں یہ لگتی ہے کہ وہ ریکوئرمنٹ پوری نہیں ہو رہی جو نیب کی ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس میں سو کا کہا گیا ہے اور پچاس کروڑ کا بھی کہا گیا ہے کہ کم سے کم پبلک چیٹنگ اٹلارج میں سو افیکٹیز ہونے چاہیے یا پچاس کروڑ کی رقم ہونے چاہیے پھر اینڈ میں جو جا کے یہ عدالت اپنا جو یہ سید اسکر علی ہے نیب اتصاب عدالت نمبر تین کی اجاز جائے ہیں وہ لکھتے ہیں In this scenario this court leg jurisdiction to proceed further present reference for the reason as mentioned about Hence this reference is here by return to district ڈی جی نیب راول پنڈی اسلامباد through concern investigation officer کہ یہ reference یہ ہے نیب کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور اس کے لئے اس میں ایک اور چیز جو نیب نے کہا تھا کہ بارہ ہزار لوگوں سے 1.816 billion یعنی ایک عرب کچھ آٹھ کروڑ پر عوام سے لوٹا گیا ہے یہ نیب کا وہ جو reference ہے جو order ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی جو لکھی ہے کہ ابھی تک کتنے نیب کے reference جو ہیں وہ واپس ہو چکے ہیں کیونکہ amendment آنے کے بعد نیب کے کئی cases ایسے ہیں جب نیب کا reference آیا تو وہ واپس ہو گیا اب آدم عمین چودری کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ نیب سے ان کا case ختم ہو چکا نیب دعویٰ کرتے تھی 1.8 billion کا لیکن جو ایفیکٹیز ہیں وہ صرف 26 ایفیکٹیز سامنے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آدم عمین چودری یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ عوام کو جو ممبران ہے ان کو رقم واپس ضرور کریں گے انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں بھی کچھ کہا لیکن اب کب ان لوگوں کو رقم واپس ملے گی جب نیب یہ case تو نیب سے فارغ ہو چکا اکاؤنٹس اگر ڈیفریز ہوتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آدم عمین چودری آل پاکستان پروجیکٹس کے تمام غریب لوگوں کو ان کی رقم واپس دیں گے اگلے پروگرام تکلے اپنے مذہبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ